اللہ الرحمن الرحیم ہے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے آخر تک ویڈ اوٹس کیپ کیے تو خیر ویڈیو کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے تمام تار ویورز تمام تار سٹوڈنٹ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک یار ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل برین اکیڈمی کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیکس میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن کوئی گیس پیپر بغیر اپلڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تمام تار ویورز تمام تار سٹوڈنٹ تک ایزی لی پہنچ سکے جی ہم بالکل عزیز طلبہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو اپلڈ کی تک تقریباً بیس دن ہو چکی ہیں بیس دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلڈ کی تھی اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تقریباً اتنے دن لگیں گے اور اتنے دنوں کے اندر جو ہے آپ کا ریزیلٹ فائنل جو ہے وہ ریزیلٹ یونیورسٹی جو ہے وہ آن آنس کر دے گی تو اس وقت کچھ طلبہ نے کہا کہ سار ابھی تو ہو سکتا ہے ریزیلٹ نہ آئے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے سار ایسا میں نے کہا یونیورسٹی جو ہے اگر علامہ کو لپن یونیورسٹی کی بات کی جائے تو اس میں یہ چیز ہے میں نے بچوں کو ریپلائی بھی دیا تھا میں نے کہا یہ چیز ہے یہ پوائنٹ ہے آپ بھی سمجھیں اور اتنا مشکل نہیں ہے یونیورسٹی جو ہے علامہ کو لپن یونیورسٹی جو ہے اکثر جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چینج کرتی رہتی ہے اور ڈیٹ اکسٹینڈ کرتی رہتی ہے امتیانت پوسٹ پونڈ ہو جاتے ہیں بہت سے چیزیں چینجنگ ہوتی رہتی ہے لیکن میں نے پھر آپ کو کہا تھا اگر ان کے کلینڈر کے مطابق دیکھا جائے یا ان کے پریوینس رولز کو دیکھا جائے تو اتنے دنوں کے اندر ہزیلٹ آ جائے گا لیکن یونیورسٹی نے پھر کیا وہی اور جو میں نے ٹائم بتایا تھا اسی ٹائم میں آپ کا ہزیلٹ یہ یونیورسٹی نے کیا ہے عزیز طلبہ لیکن میں آپ کو بار بار یہ میری بات آپ اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا لیں میں آپ کو پھر سے اگین بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عزیز طلبہ بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا یا آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہوتا ہے اور آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو کلیرلی تمام تا میری بیورس میرا بھی یہ فرض ہے کہ آپ تک ہر ایک انفرمیشن پروائیڈ تو کر رہا ہوں ساتھ میں آپ کو گائیڈ بھی کروں تو عزیز طلبہ آپ تو ایک تو ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سیکنڈ آپ کو بتاتے ہوں کہ عزیز طلبہ آپ کے ریزلٹ کے اوپر اگر ری اپیر لکھا ہوتا ہے یعنی کہ آر سلیش اے لکھا ہوتا ہے یا اے آر سلیش اس طرح کا لکھا ہوتا ہے یا عزیز طلبہ آپ کے ایون کے آپ کے ریزلٹ کے اوپر فیل لکھا ہوتا ہے اب سینڈ لکھا ہوتا ہے مارکس نہیں لگے ہوتا ہے کام لگے تو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور میں انشاءاللہ جلد جلد ہی جو ہے لائیو آؤں گا لائیو سٹیمنگوں میں بھی آگی پروبرم سولف کروں گا ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ فرسٹ جو ہے میٹرک جو ہے میٹرک کا ریزلٹ یونیورسٹی نے انونس کر دیا سیکنڈ اگر بات کی جائے انٹر میڈیٹ کے جو سٹوئنٹس ہیں فائی قوم کے جو طلبہ طلبہ آتے ہیں تو ان کا بھی یونیورسٹی نے ریزلٹ انونس کر دیا ہے ان دونوں کلاسوں کا ریزلٹ آ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں بی اے بی قوم والے طلبہ اور باقی دیگر کلاسوں کے سٹوئنٹس سارا ہمارا ریزلٹ کاب آئے گا ہمیں کاب مدلے کے پرووٹ کیا جائے گا کیا ہوگا تو عزیز طلبہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اور ویٹ کریں انشاءاللہ سیکنڈ جو اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کے لئے بہت بہت ہی بڑی گونیوز آنے والی ہے اور بہت ہی بڑی مدلے کے خوشخبری ہوگی لیکن آپ تمام سٹوئنٹس یار کمیٹ میں آمین ضرور لکھا کریں اور میری دعا ہے انشاءاللہ آپ کے لئے بھی اچھا ہوگا جو بھی فیصلہ آیا قومت جو بھی کوئی فیصلے کر رہی ہے آپ کے ویل فیر کیلئے کر رہی ہے امید ہے کہ آپ کے لئے بھی بہت ہی اچھا آئے گا جو بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو کمیٹ سیکنڈ میں یار آمین ضرور لکھے گا ابھی میٹرک انٹرمیڈیٹ ایف اے آئیکوم کے بچے جو ہیں ویڈیو کے ڈسکریشن میں میں ایک لنک دے دوں گا اور نیت گوگل کے اوپر aiubrainacademy.com لکھ کر وہاں بھی آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو کمیٹ سیکنڈ میں کمیٹ کیجئے گا میں فل کوشی کروں گا آپ کے کمیٹ کی ریپلائی دینے کی آپ مجھے دیجئے اجازتہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس و آچنگ اللہ حافظ بیسٹ